چاہیے گردین دنیا میں سکو دل کی خوشی صغبت علماء میں آ کر سیکھو بات علم کی الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا دور اللہ مدنی چینک کے ناظرین پرگرام علم کی باتیں اس میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے علم برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر ایک ہزار بار درود بھیجے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے اللہ پاک ہم سب کو کسرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ناظرین اس پرگرام میں آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں حضرت آپ کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں جزاک اللہ اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں جزاکم اللہ بہت ہی خوبصورت ٹوپک ہے گویا کہ رمضان کی جیسے ہی آمد آمد ہوتی ہے تو جہاں ایک فریضہ روزے کے اعتبار سے اس پر گفتگو ہوتی ہے اس کے احکامات کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں وہیں ساتھ ساتھ زکاة کے حوالے سے بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں زکاة کیوں فرض کی گئی ہے زکاة کسے کہتے ہیں زکاة کے فرض گھونے کے حوالے سے کئی طرح کی اشیاء جن پر ہم اپنے زکاة کی ادائیگی کرتے ہیں اور کئی ایسے سوالات ہوں گے جو آپ بھی پوچھنا چاہتے ہوں گے اول تاخر ہمارے ساتھ اس پرگرام میں شامل لئیے انشاءاللہ زکاة کے حوالے سے بہت سی معلومات وہ حاصل ہوگی قرآن مجید فرقان حمید میں بتیس مقامات ایسے ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے زکاة کے حوالے سے باقاعدہ حکامات بیان فرمائے زکاة دینے کا حکم انشاءاللہ مفتی حسان صاحب کے طرف بڑھوں گا بلکہ ان سے یہی پہلا سوال میں پوچھوں گا کہ یہ زکاة نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی جو زندگی تھی اس وقت اس کا حکم تھا یا مکی زندگی میں بھی زکاة کے حوالے سے کچھ حکم تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں احکام میں شرع جو ہیں جو جو چیزیں بندوں پر لازم کی گئی ہیں عمومی طور پر وہ مدینہ منورہ کے اندر ہوئی ہیں زکاة ہو گیا روزہ ہو گیا یہ سب عام طور پر مدینہ منورہ کے اندر ہی فرض ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی سے مدینہ کی طرف حجرت فرمی ہے البتہ جو نماز ہے وہ حجرت سے پہلے ہی فرض کر دی گئی تھی نماز نماز فرض کر دی گئی اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جو زکاة نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکرر فرمائی ہے یا جو قرآن مجید فرقان حمید میں آیات آئی ہیں وہ تو ویسے مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئیں لیکن جو خرج کرنا ہے اللہ کی راہ کے اندر نکالنا ہے مال دینا ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے اس کی ترغیبات چلتی رہیں کیونکہ ہر اس چیز کا اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب کو حکم دیا مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی کہ جو اچھی چیزیں تھیں اور جو بری چیزیں تھیں اس سے منع فرمایا تو چونکہ اللہ کی راہ کے اندر خرج کرنا یہ اچھا عمل تھا بلکہ سیدن حکیم بن حضام رضی اللہ عنہوں نے بارگاہ رسالت کے اندر یہ عرض کی کہ میں زمانے جاہلیت کے اندر اسلام لانے سے پہلے میں صلح رحمی کیا کرتا تھا خرج کیا کرتا تھا تو کیا اس کا مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر تو اسلام لے سبحان اللہ تو یوں ترغیبات خرج کرنے کی اللہ کی راہ کے اندر موجود تھیں لیکن باقاعدہ جو زکاة فرض کی گئی وہ مدینہ منورہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد اس کے حکم نازل ہو ماشاءاللہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صحابہ کے ایسے واقعات پڑتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے جو پہلیا کام کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا صدقہ کیا مکی زندگی میں جنہوں نے رات کے وقت کو خرچ کیا دن میں خرچ کیا تنہائی میں اور کچھ اعلانیاں خرچ کیا کیا فرماتے ہیں اس آیت پر سانسو دیکھیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ وسلم لاتے تو بہت سارا انہوں کا خرچ کرنا تھا یہ تو ان کا معمول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت ایسی تھی کہ ایک عزیز مالکی رحمت اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت عطا فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ بعض وقت آپ نے اتنا عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی تھی وہ بکریوں سے بھر گئے حتیٰ کہ لوگ اپنے اپنے قبیلوں میں جاتے اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کہ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کے بعد فاقع کا کوئی خوف نہیں رہتا فقر کا کوئی خوف نہیں رہتا لیکن جس کو جو عطا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی جگہ بابرکت ہوتا تھا لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیعصت ہوئی تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ لوگوں کو دنیا کی طرف راغب کریں بلکہ آپ کا جو مقصد اصلی تھا وہ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف لے کر جانا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ لوگوں کے دل ستھرے ہوں اور اللہ پاک کی طرف وہ راغب ہوں تو جن کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے دیتے بہت سارا مال و دولت دیتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے نتیجہ یہ نکلا کرتا تھا کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے کرتے تھے یہ مال جو ان کو ملتا تھا تو یہ اللہ کی راہ کے اندر وہ خرچ کیا کرتے تھے اللہ کی راہ کے اندر دیا کرتے تھے اپنے فرائض و واجبات اس سے ادا کیا کرتے تھے یہ نہیں کہ اس مال کی محبت کے اندر غرق ہو جائے نہیں بلکہ آپ علیہ وسلم جس طرح اپنے افعال کے ذریعے عطا فرمائے کرتے تھے اسی طرح اپنی تربیت کے ذریعے ان کے دل اس مال کی محبت سے پاک کر دیا کرتے تھے اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جلل شانہو نے کئی مقامات پر ان لوگوں کی تعریفیں کی ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں تو آیتیں ہی آیتیں نازل ہوئی ہیں جیسے ایک آیت کے وہ لوگ جو اپنے مالوں کو رات میں دن میں چھپ کر اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس عجر ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دن میں خرچ کیا رات میں خرچ کیا سرع عام خرچ کیا چھپا کے خرچ کیا ساری اس آیت کے مستاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور اسی طرح مشہور و معروف سورہ واللائل کے اندر آپ کی شان کے اندر آیتیں نازل ہوئیں اس جہنم سے ہم اس سب سے بڑے متقی کو دور رکھیں گے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزہ ہو اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ چکایا جائے وہ تو صرف اور صرف اپنے رب عالی کی رضا چاہتا ہے اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہوگا سبحان اللہ تو یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے نازل ہوئیں کہ وہ خوب اللہ پاک کی مال کے امرہ کے اندر خرچ کیا کرتے تھے اور اللہ جللہ شانہو نے آپ کی تعریف فرمائی بہت بڑے متقی ہیں سب سے بڑے متقی ہیں اور جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور خرچ کرنے کا ان کا واحد مقصد نہ تو کسی کا احسان چکانا ہوتا ہے نہ کسی اور کی رضا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا وہ چاہتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ تو خرچ کرنے کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کوئنٹیٹی نکالیں گے تو کوئنٹیٹی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں کم ہو ہو سکتا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کم ہوگا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال کے مقابلے میں کم تھا لیکن بابرکت اور باوقت ضرورت جتنا خرچ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا ایسا کسی اور نہیں اسی لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ میں نے سب کے حسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو پکر کے ان کے حسانات کا بدلہ قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ابو بکر کے مال سے کتنا نفع حاصل کیا اور کسی کے مال سے نہیں حضورت علیہ السلام پر احسان کس کا ہو سکتا ہے یہ تو آپ کا احسان ہے کہ اپنے عاشق کے صادق اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے مال کو قبول فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ تھی اور یہ انداز تھا اور صدی اللہ علیہ وسلم کا ایک شوق تھا جو خود کہتے ہیں کہ مال میرا ہو ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو میں مال خرچ کرتا جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف ان کا مال وہ لے لیا کرتے تھے اور اس نے مال فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ یہ بھی عشق ایک مثال ہے جمیل صاحب بات ہم کر رہے ہیں تو خرچ کرنے کی بات بھی آئی کہ مکی زندگی میں بھی یہ خرچ کرنے کے انداز تھے اور مدینہ میں بقاعدہ اس کا نساب بھی مقرر ہوا یہ سب چیزیں ہوئیں نساب زکاة جو ٹھائی فیصد ہے پشلی امتوں کے حوالے سے بھی زکاة کے عقامت تھے اور اس امت دونوں میں فرق کیا ہے زکاة یہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام ہے اور اس کے ایک خاص مقدار ہے جیسے کہ آپ نے کہا تو اموال جو سونا چاندی وغیرہ ہوتے ہیں یا مال تجارت ہے تو اس میں شریعت متحرہ نے چالیسوں حصہ لازم کیا ہے کہ ہم اپنے مال سے وہ نکالیں چالیسوں حصہ دھائی فیصد دھائی فیصد یہ اپنے مال سے نکالیں خوشدیلی کے ساتھ اور جہاں پر اس کو خرج کرنا بیان کیا ہے شریعت نے متعین مسارف رکھیں وہاں پر اس کو خرج کریں تو یہ زکاة کا جو عمل ہے یہ سابقہ امتوں میں بھی رہا ہے اور اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو زکاة کے لازم فرمایا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم صدقے اس امت پر جو احکامات لازم فرمائے ہیں جن احکامات کا اس امت کو مکلف فرمایا ہے ان احکامات کے اندر آسانی بھی ہے اور آسانی کے ساتھ ساتھ شفیق صاحب ان کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں کے مقابلے میں عجر و ثواب اس امت کو زیادہ آتا فرمایا ہے تو اب رہاں معاملہ کے زکاة سابقہ امتوں پر کتنی تھی اور اس امت کا تو ہم نے سن لیا کہ چالیسمہ حصہ ہے سابقہ امتوں پر جو زکاة کا حکم تھا جیسے بنی اسرائیل پر جو زکاة کا حکم تھا وہ تھا کل مال کا چوتھائی حصہ کل مال کا چوتھائی حصہ یعنی کہ اگر ایک لاکھ روپے ہیں سمجھنے کے لئے ہم ایک مثال ایکزمپل لیتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے ہیں تو ایک لاکھ روپے میں انہیں اگر زکاة نکالنی تھی تو وہ پچیس ہزار روپے انہیں زکاة میں نکالنے تھی چوتھائی حصہ اور اس امت پہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اس چوتھائی کا بھی دسویں حصہ دینا پڑتا ہے چوتھائی کا بھی دسویں حصہ دینا پڑتا ہے یعنی اگر پچیس ہزار کے اگر ہم دس حصے کریں تو ایک حصہ ہوتا ہے دھائی ہزار روپے بنی اسرائیل کو ہمارے مقابلے میں دس گنا زیادہ زکاة کا مکلف کیا گیا تھا تو ایک کتنی آسانی یہ ہوئی کہ ہمیں ان کے مقابلے میں چوتھائی کے بجائے دسویں حصے کا ہمیں مکلف کیا گیا اور سواب کتنا ہے من جاء بالحسنت فلاہو عشرو امثالیہ کہ جو ایک نیکی اللہ تعالی کی رام کرے گا ایک نیکی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس ایک نیکی کا سواب نہیں اس جیسی دس نیکیوں کا سواب اسے عطا فرمائے گا تو غور کریں کہ ہم نے زکاة ادا کی ہے ڈھائی پرسنٹ جو پچیس فیصد کا بھی دسویں حصہ ہے لیکن جب بندے کو اس پر عجر و سواب ملے گا تو اس کو دس گنا کرتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلا کہ پچیس ہزار روپے ڈھائی ہزار روپے زکاة نکالنے والے کو ایک لاکھ میں سے گویا کہ پچیس ہزار روپے اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرنے کا سواب دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالی نے اور جس کے لئے چاہے اللہ اور بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہے اللہ اور یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ گویا کہ اس امت کو ملا کہ نمازیں پچاس فرض ہوئیں اور آپ لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے آپ کم کرواتے گئے کرواتے گئے تو پانچ ہوئے لیکن پھر بھی رب کی طرح سے اعلان یہی ہے کہ پڑھیں گے آپ کے امتی پانچ لیکن سواب ہم پچاس کا تا فرمائیں گے تو وہاں بھی ایک نماز پہ گویا کہ دس نمازوں کا سواب اور دس گناہ بڑھا کر یعنی پانچ پڑھیں اور پچاس کا سواب نہیں اس امت کے عمریں جو ہیں مجموعی اعتبار سے اس امت کے عمر ٹائمنگ کم ہے تو اب جیسے ساٹھ سے ستر سال کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کی بالعموم عمر ارشاد فرمائی تو اب ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہم وہ نیکیاں نہیں کر پائیں گے جو ہم سے پہلے جو قوم آت کی طویل طویل عمریں ہوا کرتے تھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بڑی طویل سال ان کی عمریں ہوا کرتے تھیں ہزار ہزار سال سے بھی تجاوز ان کی عمریں کر جایا کرتے تھے تو ان کی طویل عمروں میں وہ کتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے تھے لیکن اس امت پہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وسال کو چودہ سو سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور اس امت میں ہزار ہا لاکھوں افراد اس دنیا سے رخصت ہو چکے لیکن مختصر ترین عرصے میں اس زندگی کے اندر وہ مختصر عمل کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ عجر و ثباب بڑھا کر عطا فرماتا ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو یہ توفہ گویا کہ عطا فرمایا ہے کہ کچھ ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ خاص ایک شب قدر جو مبارک شب ہے جس کے بارے میں کہ ایک رات کی یہ فضیلت ہزار مہینوں سے بڑھا کر تو یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے عمل بظاہر تھوڑے لیکن اللہ عجر و ثباب زیادہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا کلام ہے اور پشلی کتابیں بھی جو انبیاء پر نازل ہوئیں اللہ کا کلام ہیں اور وہ کتابیں بھی منزل من اللہ ہیں اللہ کی طرح سے نازل کی گئے لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو سب پر فضیلت اطاف فرمائی مطلب کیا کہ اس کے پڑھنے والے کو ثواب اللہ زیادہ اطاف فرماتا ہے تو زکاة کی کچھ حکمتوں پر ہماری گفت کو چل رہی تھی تو زکاة بھی خوشدلی کے ساتھ ادا کیجئے ہمیں تو زکاة سے بڑھ کر ڈھائی فیسر سے آگے بڑھ کر بھی کچھ ادا کرنا چاہئے آپ یقین جانئے جو مال زکاة کے طور پر ادا کیا جاتا ہے وہ گویا کہ اپنے مال کو محفوظ بنا لیتا ہے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب زکاة کی ادائیگی کے ساتھ اپنے مال کی حفاظت جی بالکل یہ تو ایک حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ زکاة کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں کے اندر کر لو یعنی زکاة کے ذریعے مال جو تمہارا محفوظ ہو جاتا ہے اصل میں زکاة کے اگر لغوی معنی کے اوپر بھی ہم غور کریں یعنی دکشنری کے اندر جو زکاة کا معنی ہے اس پہ غور کریں تو وہ بھی ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے بدے کا دل اس طرف مائل ہو کے وہ زکاة ادا کریں زکاة کے بنیادی اعتبار سے اہم معنی ہے وہ دو معنی پر ہم غور کریں تو ایک اس کا معنی ہے کسی چیز کو پاک کر دینا ستھرا کر دینا یعنی زکاة کہتے ہیں کسی چیز کو ستھرا کر دینا پاک کر دینا تو اب جب ستھرا اور پاک کرنے کے معنی کو ہم پیش نظر رکھیں گے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد کا جو ذکر ہوا تو اس میں یہ لفظ ہے کہ وہ یزکیہیم کہ یہ ان کو ستھرا کرتے ہیں ان کو پاک کرتے ہیں تو یہی لفظ زکاة سے یہ چیز نکلی ہے یہ جو جملہ نکلے ہا ہے یزکیہیم اس کا جمعہ آپ نکالیں گے اصل لفظ تو وہ زکاة والے ہی الفاظ نکلیں گے تو جب زکاة بندہ نکالتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے مال کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور جہاں اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے ستھرا ہو جاتا ہے وہیں اس کی ذات بھی ستھری ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ ان کے اموال میں سے آپ صدقہ لیجی یعنی زکاة لیجی اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیجئے اور ستھرا کر دیجئے سبحان اللہ ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے سے جب بندہ زکاة نکالتا ہے تو اس کا جو دوسرا مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے کیونکہ زکاة کو مال کا میل کہا جاتا ہے اب وہ میل نکل گیا تو جتنا بھی پیچھے مال باقی ہے وہ ستھرا ہو گیا پاکیزہ ہو گیا دوسرا زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے نمو نشو نمو کسی چیز کا ہونا بڑھنا کسی چیز کا تو اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ بندہ جب زکاة نکالتا ہے جو مال زکاة کے طور پر نکالتا ہے تو اس نکالنے کی وجہ سے اس کا بقیہ مال بڑھتا ہے سبحان اللہ اور یہ ایک تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُو وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کروگے اللہ اس کا بدل تمہیں عطا کرے گا اب ہم اپنے طور پر خرچ کریں گے لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے تو ایک تو اللہ پاک کا وعدہ دوسرا مشاہدہ کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے زکاة نکالنے کے عادی ہیں جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ پاک ہر سال ان کے مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے جس کی ایک سال میں زکاة مثال کے طور پر پانچ ہزار روپے نکلی تو اگلے سال اس کے مال کے اندر اتنی برکت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ دس ہزار بیس ہزار روپے کی زکاة نکالتا ہے تو یہ زکاة کا جو معنی ہے ایک معنی اس کا یہ نشو نمہ ہونا ہے بڑھنا ہے تو اللہ پاک اس مال کے اندر برکت اتا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال یہ بڑھتا ہے اور یہ تو آپ نے کہا کہ زکاة اس کی بڑھ گئی یقین انہیں مال بڑھا ہے اب یہ اموال زکاة یہ کچھ زیادہ ہوئے اور کئی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ آدمی پیسوں سے وہ مال بھی خرید لیتا ہے جس پر زکاة نہیں کوئی پیسہ اتنا جمع کیا کسی نے اپنے رہنے کے لیے گھر خرید لیا کوئی اپنے لیے کوئی اور گاڑی لے لیتا ہے اب یعنی جو مال زکاة وہ اتنا بڑھ گیا دیگر مال تو بڑی ہی رہ ہوتے ہیں بعض اوقات سبحان اللہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے تو زکاة کی ویسے ہی بہت سارے حکمتیں ہیں بہت سارے اس کے فلسفے ہیں بہت سارے اس کے فضائل احادیث تیبہ کے اندر موجود ہیں لیکن بنیاد یہی ہے کہ زکاة سے ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارے ہی مال کے اندر وہ بھی واضح ہے کہ زکاة نکال کر بندہ کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا بلکہ یہ اس کا اپنی ذات کے اوپر احسان ہوتا ہے یہاں تک ہمارے اسلاف نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو زکاة دے رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم اس پر احسان کر رہے ہو بلکہ یہ سمجھو کہ وہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ تمہارے مال کا میل لے رہا ہے اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکاة نکالنے کی وجہ سے بندے کو اپنی ذات کے طور پر کتنا فائدہ پہنچتا ہے پھر اس کے بعد جو کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے رحمت اور انعام ہے وہ ہے اتمنان قلبی سکون کہ بندے کو اللہ پاک اتمنان لطا فرما دے سکون لطا فرما دے یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو نے این غزوے کے موقع پر لڑائی کے موقع پر مسلمانوں کو سکینہ اتا فرمایا سکون اتا فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی جس نے دل کو اتمنان دیا تو بندہ بہت سارے کام کرتا ہے لیکن اس سے اس کے دل کو اتمنان اور سکون نہیں ملتا اللہ پاک نے جب اپنے ذکر کی فضیلتیں بیان فرمائی تو فرمایا سن لو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو چین ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دل کا چین کو چھوٹی چیز نہیں ہے اگر کوئی عام سی چیز ہوتی تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو بیان نہ کیا جاتا اور کوئی بہت بڑی نعمت بیان کی جاتی جسے دیگر مقامات پر بیان کیا گیا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جنت میں فلا مقام ملتا ہے فلا مقام ملتا ہے لیکن یہ نعمت بیان کی گئی کہ اس کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے واضح طور پر کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جب بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے صحیح طور پر شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زکاة نکالتا ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ اللہ پاک دل کے اتمنان کی صورت میں اس کو عطا فرماتا ہے ناظرین کئی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جس میں آدمی وہ نیکی کر کر کوئی بڑا سکون ملتا ہے آپ کبھی کسی مشکل میں تکلیف میں آدمی ہے اس کی کچھ مدد کر دیں اور ایک قلبی سکون ملتا ہے یہاں میں نے کچھ کیا ہے بزاہد جمیل صاحب کبھی کوئی بڑا کام بل فرم نہیں بھی ہو روڈ پہ چلتے ہوئے ایک پتھر ہی اٹھا کے رکھ دیا اس کے پیچھے کیا جذبات ہوتے ہیں کہ اس کی مہن سے کسی کوئی تکلیف نہ پہنچ لیں لیکن یہ بعض ایسی چیزیں بڑا رات ملتے گیا یہ اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق اطاف فرمائی کوئی مقدس چید ہے وہ ہم نے دیکھ لی اس کو اٹھایا کسی بابرکت پاکیزہ جگہ پر انچے مقام پر رکھ گیا ایک دل میں کیفیت پیدا ہوتی اس طرح نماز پڑھتے ہیں دیگر اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی کہ میں نے ایک گویا کے فریضہ ادا کیا ہے یہاں جب اتنا مال جا رہا ہوتا ہے ویسے عام طور پر آدمی ہم بات کریں تو بارہ مہینے ہیں تو بارہ مہینے میں ایک مہینہ روزے کی صورت میں تو یہ گویا کہ یوں کہہ لیں کہ ان بارہ مہینوں کی زکاة جو بدنی عبادت کے حوالے سے ایک مہینہ روزے رکھیں اوقات چوبیس گھنٹیں ان اوقات میں سے خاص وقت جو آدمی کے نماز کے لیے چاہتا ہے ان چوبیس گھنٹوں کی ایک اس نے جو وقت کے اعتبار سے زکاة ہے کہ یہ ٹائم پیریٹ عبادت کے لیے اس نے کیا یہ بھی کر لیتے ہیں لیکن جب مال دینے کی بات آتی نا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے تو مال کی زکاة دیں اور قلبی سکون بھی ملے جیسا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کیسے پیدا ہو جو زکاة کا عمل ہے وہ ایک نیکی کا عمل ہے اور اس نیکی کے ذریعے سے آدمی کو قلبی سکون بھی ملتا ہے فلاہ و کامرانی بھی نصیب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمنون اٹھاروے پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے قد افلاح المؤمنون بے شک مومنین فلاہ پا گئے کون سے مومنین ان میں کیا اصاف ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے اصاف میں سے ایک وصف یہ ذکر فرمایا والذینہم لززکاة فائلون یہ جو زکاة کی ادائیگی کرنے والے ہیں تو جب بندہ زکاة کی ادائیگی کرتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے دل کو اتمنان ملتا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے مال کی زکاة نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکاة کا جو عمل ہے یہ اپنے لغوی معنی کے ساتھ ساتھ اپنا اثر بقاعدہ رکھتی ہے آدمی کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے مال کو جو آپ نے کہا نا کہ نماز بھی پیڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن جب زکاة کا معاملہ آتا ہے تو تھوڑا سا اگدم کھنچاؤ ہونے لگتا ہے تو وجہ وہ یہ مال کی تعریف کیا ہے ما یمیلو الیہ القلب جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو وہ مال ہے اب جب مال کی طرف دل مائل ہوگا اور یہ دل اگر مال کی طرف مائل ہوتے 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 اگر اس قدر مائل ہو گیا کہ دنیا دنیا داری بس اسی میں لگ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آنے سے کترائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مال جو حضبِ ضرورت ایک آدمی کی ضروریاتی زندگی یہ بھی اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکاة کا عمل بھی اس پر رکھا تاکہ آدمی کے دل میں یہ بات اجاگر ہو جائے کہ یہ مال سب کچھ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کے عطا کردہ اس مال کو ہم نے خرچ کرنا ہے جائز طریقے سے خرچ کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو جو ہمارے پاس آ چکا ہماری ملک میں آ چکا اس کو بصورتِ زکاة نکالنے کا جو حکم دیا تو گویا آدمی جب اپنے مال کو نکالتا ہے خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنے میں ایک طرح سے مال کی محبت جو آدمی کے دل میں گھر کر رہی ہوتی ہے تو اس محبت کو زائل کیا جا رہا ہوتا ہے ایک آدمی اگر دھائی ہزار روپے زکاة نکالتا ہے ایک لاکھ میں سے دس لاکھ میں یہی فیگر بڑھ جائے گا پچیس ہزار ایک کروڑ کے اندر یہ دھائی لاکھ تو جب تک زکاة ہزاروں میں ہے نکالنا آسان لیکن جب زکاة کا یہی فیگر دھائی پرسنٹ وہ جب لاکھوں میں جاتا ہے اسی طرح ایک عرب میں دھائی کروڑ جب کروڑ تک جاتا ہے تو آدمی پیچھے یہ نہیں دیکھ رہا کہ سالے ستانوے فیصد میرے پاس ہے ایک کروڑ میں سالے ستانوے لاکھ میرے پاس ہیں ایک عرب میں سالے ستانوے کروڑ میرے پاس ہے صرف دھائی کروڑ کا مطالبہ ہو رہا ہے تو آدمی کے دل میں وہ سالے ستانوے فیصد کے جو محبت ہے یہ دھائی فیصد کے ذریعے سے اس محبت کا ازالہ کروائے جا رہا ہوتا ہے اور یہ پریکٹس ہے اگرچہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ محبت دل سے نکالی جا رہی ہے لیکن آدمی کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے اور آئیستہ آئیستہ جب وہ اللہ تعالی کی رہا میں دے رہا ہوتا ہے تو وہ مال کو اللہ تعالی کی امانت ہی سمجھتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں اسی بات کی طرح بشارہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا وہ سب کچھ اللہ نہیں دیا ہے تو ہم جو کچھ بھی اگر خرج کر رہے ہیں تو وہ ہمارا اپنا ذاتی مال تو نہیں ہے یہ وہ مال ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا کل تک کا کوئی فقیر آدمی آج عرب پتی بنا ہوگا ٹھیک ہے یہ کس سبب اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور اگر کوئی اپنے مال کے زکاة نہیں دے گا حق دار جو اللہ تعالی نے اس کے مال میں فقرہ کو حق دار قرار دے دیا ہے تو اب جب حق داروں کا حق نہیں دیا جاتا ناحق اس کا مال روکا گیا اور ناحق مال جب آدمی روکتا ہے تو یہ مال کی محبت ہی ہوتی ہے جو اس کو حق دار تک اس کا حق پہنچانے سے روکتی ہے اس کی بھی نوزت یہ ہوتی ہے جیسے حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ جو مال تمہارا گم ہوتا ہے جو تمہارا مال جلتا ہے ڈوبتا ہے یہ وہ مال ہے جس کے زکاة ادا نہیں کی گئے جس کے زکاة ادا نہیں لہذا زکاة ادا کر کے اپنے مال کو بڑھایا جائے زکاة کو روک کر اس کا نتیجہ ہوگا کہ یہ مال گھٹے گا زائے ہو جائے گا اور زکاة میں جو بڑھوتری ہے اضافہ ہے اس کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی درخت لگایا جاتا ہے تو اس کی شاخوں کو کٹ دیا جاتا ہے اس میں کانٹ چھانٹ کا عمل ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب اس درخت کے اندر بڑھنے کی صلاحیت اور تیز ہو جاتی ہے کبھی کوئی درخت پھل نہیں دے رہا ہوتا تو جو باغبان طبقہ ہے تو وہ بھی اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو غیر ضروری چیز نکل گئی درخت کی جس کی وجہ سے خوبصورتی بھی فرق پڑ رہا تھا وہ انہوں نے نکال دی اب اس کے ساتھ ساتھ اب یہ درخت اور زیادہ جب سیزن آئے گا موسم بہار آئے گا تو اور زیادہ پھلے گا پھولے گا تو یہی سمجھیں ہماری زکاة کا معاملہ ہے کہ ہمارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک ٹھیراو آتے آتے اس میں گدلہ پن پیدا ہو جاتا ہے جب اس کی صفائی کی جاتی پھر دوبارہ سے تازگی پیدا ہو جاتی تو ہمارے مال اگر ہمارے پاس رہیں گے تو ہماری مال کی محبت اس مال کو میلہ کر دیتی ہے جب ہم زکاة ادا کر دیتے ہیں تو وہ مال کی محبت جو میل ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے مال صاف سترا ہو جاتا ہے پاکیزہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ واقعی جمیل صاحب آپ نے کہا کہ جب مال زکاة لاکھوں میں چلا جائے کرونوں میں چلا جائے تو پھر آدمی کے لئے دینا ازمائش کن معاملہ یعنی ازمائش خود ہی وہ اپنے لئے بنا لیتا ہے ازمائش کیا ہے اگر دو طرح کے زاویے ہیں ادھر دیکھے کہ ڈھائی کروڑ جا رہا ہے تو ادھر ساڑھے ستانوے کروڑ بھی تو موجود ہیں اگر ڈھائی لاکھ جا رہا ہے تو ادھر اتنے لاکھوں بھی موجود ہیں ہم نے اگر قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قارون کو کہا تھا کہ زکاة ہو اب اس کی بھی بیسک انکار کی جو وجوہات لکھی ہوئی ہیں کہ مال بہت زیادہ بن گیا تھا جس کے خزانے اتنے تھے کہ وہ اپنے خزانوں کی چابیاں اٹھو پہ لے کے جایا کرتا تھا کیا کہیں گے حسان صاحب کہ جب زیادہ جا رہا ہو تو پھر تھوڑا سا عام آدمی ہم سے کوئی آکر پوچھتا ہے ایک لاکھ روپے کی بی سی نکلی ہے زکاة کتنی دینی دھائی دار آپ کے زکاة بنے گی ہم مسئلہ بیانت میں بیان کریں گے بی سی پہ کب کب زکاة ہے کب کیا ہے لیکن ایک لاکھ ہے بی الفرد کسی کے پاس اب دھائی دار دینی ہے آرام سے مدتا کرے گا زیادہ دے دے گا بلکہ زیادہ دے دے گا لیکن جب دھائی لاکھ کی بات آتی ہے پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک طرح سے آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن یہ اصل میں افراد کی سوچ اور ان کی تربیت کے اطبار سے ہوتا ہے یعنی آپ کو بہت سے لوگ وہ بھی ملیں گے کہ ان کے پر یہ دھائی زار نکالنا بھی مشکل ہوگا یار اتنی مشکل سے جمع کی ہیں اب دھائی زار پر نکالیں گے اس کے اوپر دھائی زار کی تو بیسی بھریتی پانچ پانچ ہزار کی تو بیسی بھریتی اس کے برعاکس جس کو اللہ نے ایک کروڑ روپیا دیا ہے اس کو دل اتنا ہوتا ہے کہ دھائی لاکھ نکالنے میں اس کو مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ واقعی ٹھیک ہے کہ رقم بڑھتی ہے تو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ تربیت اچھا ماحول اور آخرت پر نظر ہونا اور اللہ پاک کی نعمتوں اور اس کے حکم پر نظر ہونا جب یہ چیز پیش نظر ہوگی تو اسلاف یہ فرمایا کرتے تھے کہ ویسے اللہ پاک کی طرف سے ڈھائی فیصد مقرر ہے لیکن ہمارا سارا مال زکاة کے نکالنے کے لیے ہے اللہ وہ سارا مال اسی میں سمجھا کرتے تھے کہ سب کچھ نکال دیں اصل یہ ہے کہ ان چیزوں پر نظر رکھیں زکاة کے فوائد پر نظر رکھیں اور اللہ پاک کی نعمتوں اور اس کے انعامات پر نظر رکھیں کہ وہ کتنا عطا فرماتا ہے پھر اس کے بعد اتنا وہ حکم دیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کوئی چیز بھاری اور مشکل نہیں رہے گی ہاں جب مال کی محبت دل میں ایسا گھر کر جائے گی تو پھر بندہ ایک روپیہ نکالنے میں بھی باز وقت ایسی کنجوسی کرتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور جب دل کھلا ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ اللہ کی راہ کے اندر وہ نکال دیتا ہے کچھ پتا بھی نہیں چلتا یعنی امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ دو دفعہ اپنا پورا پورا مال اللہ کی راہ کے اندر دیا کئی مرتبہ آدھا مال اللہ کی راہ کے اندر دے دیا صدیق اکبر نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ کے اندر دیا تو یہ صحابہ اکرام عریب مردوان سارے کا سارا مال اللہ پاک کی راہ میں کیسے دے دیتے تھے یہاں تو اب ڈھائی پرسن کی بات کریں وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ کے اندر دے رہے ہیں اور جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو سب کچھ وہاں چھوڑ کے آتے ہیں تو اصل وہی ان کی آخرت پر نظر ان کی اللہ پاک کی رضا پر نظر ان کی اللہ پاک کی حکم کے اوپر نظر ہوا کرتی تھی اس وجہ سے وہ یہ سارے کام آسانی کے ساتھ کر لیا کرتی ماشاءاللہ اور یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے پھر اس میں امیر ہو غریب ہو نارمل طبقہ ہے تو پھر وہ دیگی میں کسی طرح کی کتا ہی نہیں کرے گا اور ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ لوگ ہیں سہب سروت جن کو اللہ نے نوازا ہے اور بڑے کھلے دل سے نکالتے ہیں لیکن ہم آسان صاحب کئیوں کو سننے میں بھی مطلب لطف آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھائی پرسنٹ لاکھ بنایا ہوا ہے اچھا کچھ اماؤٹ سہادات کی خدمت کے لیے بھی لوگ فکس کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنے ایسے نیک لوگ ہیں اس معاشرے میں جی جی سہادات کے حوالے سے اچھا پھر کہتے ہیں مساجد کے معاملات بھی مختلف لوگ ان کے پاس یعنی بعض وقت ہم کسی کو یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے لیکن اس کے کام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس طرح طرح کی نیکیوں میں وہ شرکت کر رہے ہوتے ہیں یہ انداز کیسا ہے زکاة اتنی پھر ایک اکاؤنٹ بنا لیں اس کو سہادات کے طور پر کہ یہ سہادات کی خدمت کرنی کیا کہیں گے یہ جس کو اللہ پاک اطاف فرمائے یہ نعمت ہے مین چیز یہ ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو فرمیلیٹی نہ سمجھا جائے جیسے زکاة کے مصرف بیان ہوئے کہ فقیر کو دینا ہے مسکین کو دینا ہے جو آٹھ مصرف پورے بیان ہوئے اس میں سے کس صورت میں کس کو دے سکتے ہیں کیا منسوخ ہے وہ ایک الگ بات ہے اصل یہ ہے کہ دیکھیں زکاة کو جو مشروع کیا گیا ہے وہ اس لئے کیا گیا تاکہ جو حقدار ہیں ان کے حق پورے ہو سکیں ان کی حاجتیں پوری ہو سکیں زکاة کو حدیث پاک میں اسلام کا پل قرار دیا گیا کہ یہ اسلام کا پل ہے اس کے ذریعے سے ایک غریب اور ایک امیر آدمی کے درمیان راستہ پیدا ہوتا ہے پل ایک جوڑنے والی چیز ہوتی ہے وہ یوں آپس میں ملتے ہیں تو اب ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اولاں تو صحیح طریقے سے زکاة نکالنی نہیں بہت بہت زیادہ مال ہوتا ہے اتنا مال ہوتا ہے کہ جس کا حساب نہیں اندازہ سے چند لاکھ روپے نکال دیا حالانکہ ان کے پر کروڑوں کی زکاة بن رہی ہوتی ہے نکال کے ایسے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے زکاة جتنی ہے وہ ساری کے ساری آپ نے نکالنی ہے نمبر ایک شریعت کا یہ حکم نمبر دو زکاة کی ادائیگی کے اندر جو سب سے بنیادی چیزیں وہ یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں وہ زکاة ایک صحیح جگہ پر لگنی چاہیے یعنی زکاة کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس زکاة کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے جو مقاصد زکاة رکھے گئے ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے یعنی آپ نے رہ چلتے ایک شخص کو دے دیا جس کو مثال کی طور پر کہ وہ شریف فقیر بھی تھا لیکن اس کی حاجتیں اس کے گھر سے پوری ہو رہی ہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو زکاة تو آپ کی ادھا ہو گئی لیکن جو مقصد زکاة تھا وہ یہ تھا کہ کسی کی حاجت کو آپ پورا کریں اب ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر بھی لینا ہے تو اس کو بطور فارمیلٹی کرنے نہیں گھر پر معاصیہ آگئی یا مانگنے والی آگئی معاصیہ تو چلے بعض وقت حقدار ہو جاتی ہیں جو مانگنے والی آجاتی ہیں ایک جھمگٹہ لگاوہ ہوتا ہے ان کا اب اس میں بعض وقت یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں اور بعض وقت تو بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں وہ ہوتے ہیں یا وہ ہوتی ہیں کہ جو شاید آپ جسوں کو خرید لیں ان کی زکاةیں نہیں کرتی ہیں ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے لیکن ہمارے لوگ بالخصوص جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کو دے کے بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا حالانکہ وہ گناہ کا کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو دینا گناہ کا کام ہے کیونکہ یہ مانگ رہی ہیں پیشاور ہیں پروفیشنلز ہیں اور یہ اس کے ذریعے سے گناہ کر رہی ہیں اور آپ گناہ کے اوپر تعاون کر رہے ہیں اور جن کا حق ہے ان کا حق مارا جا رہا ہے امیر علی سنت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو جس کے اوپر جتنی زکاة بنتی ہے وہ اتنی زکاة نکالے اور جس تک زکاة پہنچنی چاہیے اس تک زکاة پہنچائی جائے تو ہمارے یہاں سے غربت ختم ہو جائے جیسے کروڑوں کی بات اور یہ ہوتے ہیں اسے دینے والے کہ جو کروڑوں میں دیتے ہیں سنتے رہتے ہیں ان کے حوالے سے تو اب آپ بتائیں کہ اگر وہ مستحق لوگوں تک یہ پہنچا دیں تو سیکڑوں کا بھلا ہو جائے گا یا جو دین کے کاموں کے لیے شریعت متحرہ نے اجازت دی وہ جھداغانہ بات ہے لیکن اصل یہ ہے کہ آپ فارمیلیٹی پوری نہ کریں جو شریعت متحرہ کے مقاصد ہیں زکاة کے وہ پورے کیے جائے حمیرہ سنت نے بڑی خوبصورت بات رشاد فرمائی کہ آپ پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں قریب وارے لوگوں کو دیکھیں حالانکہ آپ تنظیم کے سربراہ ہیں پانی تنظیم ہیں اور وہ تنظیم کے جو دین کے سو سے زیادہ شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور جس کا خرچہ عربوں کے اندر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام رقم سے پورا نہیں ہوتا اس کے لئے زکاة کی بہت بڑی رقم درکار ہوتی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی لیکن آپ دیکھیں کہ شریعت کے مقاصد کو کیسے پورا کر رہے ہیں کہ وہاں دیکھیں پھر اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پہ دعوت اسٹامی کو دیں کہ دعوت اسٹامی کو آپ دیں اس طرح سے تو اصل یہ ہے کہ آپ فارمیلیٹی نہ کریں بلکہ زکاة کے جو مقاصد ہیں اس سے پورا کریں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دل کو کیسا اتمنان ملتا ہے کیسا سکون ملتا ہے ایک جگہ کوئی آیا اس کو اٹھا کے آپ نے دے دیا دوسرا ہے کہ آپ نے تلاش کر کے کسی کو دیا آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں سبحانہ اللہ اس سے پتا جانا زکاة تو دینی ہے لیکن اس کو بھی بقاعدہ علا وجہ القمال طریقے سے ادا کرنی ہے اور پھر ہی کل بھی سکون ملے گا جب آپ کو یہ نہ کہیں جان چڑھانی ہے بس اب ہیں تو اب کچھ آسان صاحب اس میں ہوتا یہ یہ کہ رمضان تک انتظار کرتے ہیں دائرہ لوگوں میں ایک معروف مہینہ کہ رمضان میں دینی ہے اب اس وقت بیسک یہ بھی پرابلم ہو جاتے کہ اب دن تھوڑے ہیں دو ہیں چار ہیں دینی ہے کسی طرح اٹھا کے دے دو اب اس میں وہ گلتیاں کر جاتے ہوں گے جی بالکل یہ صحیح ہوتا ہوگا تو یہ تو برحال پہلے سے ہی اس کی معلومات لینی چاہیے رمضان زکاة کا مہینہ نہیں ہے ہر شخص کے حق میں تو یہ معلومات حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کب زکاة دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے تو جس طرح ناظرین اموال زکاة کے اوپر پورے پورے ٹاپک ہیں اور بیاناتیں اور کتابوں کے اندر بیان کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص موضوع مسارف زکاة یعنی یہ بڑی بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مال کی زکاة جدہ کر لی آپ دینی ہیں لیکن دینی کہاں ہیں یہ بھی علم سیکھنے والا ہے یہ بھی سمجھنے والا ہے بعض اوقات لوگوں کی ضروریات یا کچھ مسائل ہمارے سامنے آتے ہوں گے لیکن اگر وہ زکاة کی کیٹاگری میں نہیں آتے مال آپ کا چلا جائے گا اگر آپ نے یوں کر کے دے دیا کہ بچ ٹھیک ہے کیونکہ عام طور پر جمیل صاحب علاج کے لیے بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جو یہ ذوق رکھ رہتا ہے کہ علاج کروانے چاہئے اچھی بات ہے لوگوں کی معاملت ہوتی اچھا شادی کے ایسی لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ بھی نکاح ہونے ہیں شادی ہیں رکستیاں ہیں اس طرح کے معاملات ہیں اچھا اس طرح تیسرا آپشن مکان کے لیے آیاتے ہیں اب اس میں دینے سے پہلے کیا احتیاط کریں کیونکہ بعض اوقات جو علاج کروارہ ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہیں پھر وہ آ کر آپ کو یہ کسی کو کہتا ہے کہ بھر میرے پاس دو لاکھ ہیں خرچہ چار لاکھ ہیں اب وہ کہتا ہے مکان والا بھی یہی اسی طرح کی کچھ کیفیات بھی دس لاکھ جمع ہو گئے ہیں دس لاکھ مزید چاہیے اچھا اور بھی اس طرح کے آپ دیکھیں تو شادی والے بھی جہیز ہیں تو کچھ نہ کچھ تو وہ جمع کر کے رکھتے ہیں تو اگر آپ بھی اس صورت سے دو چار ہیں مطلب یہ آپ کو پیش آئی ہوئی ہے کوئی علاج کا ہے کبھی دکان کا ہے یا اس طرح کا ہے تو میں آپ سے یہ مشورد ہوں گا کہ آپ پہلے کسی عالم سے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دارالتالی سنت کا یا آپ چلے جائیں آپ چلے جائیں اپنی من مرضی سے اس طرح کے پیسے نہ خرچ کریں جمعیل صاحب ایک شخص آیا برسو پہلے کی بات ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے کچھ پیسہ شادی ہال میں شادی کسی کرانی تھی ہال کے پیسے ادا کر دیئے کچھ کیچن والوں کو دے دیئے یہ وہ کر کرا کے بارہ لاکھ روپے زکاة بنا گلائے یعنی جو کچھ اس نے بتایا اس کے مطابق تو ایک روپے کی بھی ادا نہیں ہوئی اب بتائیں آپ اس طرح کی کتنے واقعات ہوتے ہیں وجہ دیکھیں یہی یہ نا کہ علم دین حاصل نہیں کیا اور جو آپ نے کہا کہ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں مفتی صاحب کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو زکاة کے حوالے سے صحیح مصرف بھی آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا اب زکاة کی ادایگی کے لئے فقیر شرعی کو مستحق زکاة کو مالک بنانا ضروری ہے اب یہاں پر جو آپ نے بارہ لاکھ کی مثال دیئے وہ زکاة کیوں ادا نہیں ہو رہی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے جو حال بک کروایا اس کی پیسے اس کی پیمنٹ زکاة میں کیے تو جس کا حال تھا اس حال والے نے اس حال کا رینٹ لینا ہے تو اس رینٹ جو ہے وہ حال کو جو آپ نے یوز کرنا ہے انوائٹ کیا تقریب ہوئی تو اس کا وہ عوض ہو گیا جبکہ زکاة کسی چیز کا عوض نہیں ہوتی اسی طریقے سے جو پکوان سینٹر والے کو آپ نے پانچ لاکھ کا چار لاکھ دو لاکھ کا بل دیا تو وہ بل کس چیز کا تھا کہ اس نے جو کھانے پینے کی چیزوں کا احتمام کیا تھا اس کے بدلے میں آپ نے دو ڈھائی تین چار لاکھ روپے آپ نے دے دیئے تو زکاة کسی چیز کا عوض نہیں ہوتی آپ نے جو چار لاکھ روپے اگر کھانے کی مد میں آگے پکوان سینٹر کو دے دیئے ہیں تو وہ ان کھانے پینے کی اشیاء کا عوض ہے تو جب عوض ہے تو زکاة کیسے عدا ہوگی زکاة بلا عوض ایک مخصوص مال جو بلا عوض اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کسی مستحق کے زکاة کو جب دیا جائے اس کو مالک بنایا جائے تو عدا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح اپنے مال ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکاة عدا ہو رہی ہے زکاة عدا نہیں ہو رہی وہ ایک الگ بات ہے کہ کار خیر کے کسی درجے میں وہ شمار ہو جائے لیکن اس کو یہ سمجھ لینا کہ ہمارے پانچ لاکھ کی دس لاکھ بارہ لاکھ کی زکاة عدا ہو گئی تو وہ زکاة عدا نہیں ہوئی یہ بارہ لاکھ روپے کا جنہوں نے خرچہ کر ڈالا تھا قبل از وقت اگر یہ آ جاتے ہیں شریع رہنمائی لیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی اخراجات میں کرنے کی طرف جانہا ہوں تو ایسا انداز ہو جائے جس میں زکاة بھی عدا ہو جائے اور وہ جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے تو انشاءاللہ یہ آپ کو رہنمائی کی جائے گی جس میں آپ کی زکاة بھی عدا ہو جائے گی ناظرین آپ نے رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور انقریبی رمضان شریف کا مبارک مہینہ وہ ہمارے درمیان جلوہ گھر ہوگا اپنی رحمتیں لٹا رہا ہوگا رمضان میں مسلمان الحمدللہ روزے ایک فریضہ اس پر عمل کرتے ہیں نماز بیسے فرض ہے اس پر بھی ایک رجحان نمازیوں کا بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ زکاة بھی اپنے اموال کی ادا کرتے ہیں اللہ پاک درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صحیح مصرف تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے مدنی چینل کی نشریات اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ دینی معاملات یہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہزاروں افراد الحمدللہ عالم کورس کر رہی ہیں اور اس میں طلبہ موجود ہیں طالبات بھی ہیں دینی طور پر جو اتنے مداری سے کہ جہاں بقائدہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور لاکھوں لاکھ لوگ ایسے ہیں بلا مبالگا جو بقائدہ پڑھ بھی چکے گئے فارغ التحصیل بھی یعنی یا حفظ کر لیا ناظرہ پڑھ لیا یا عالم بن گئے ایسے کئی افراد ہیں کہ دو دعوت اسلامی سے یہ فیضان پا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور کتنے علمی شعباجات بھی ہیں دیگر تنظیمی اور تبلیغی شعباجات بھی ہیں تو اپنے اتیات کے ذریعے سے بھی دعوت اسلامی کا برپور آپ جو ہے وہ ساتھ دیجئے ان نکی کے کاموں میں آپ بھی معامین بن جائیں انشاءاللہ یہ صدقات جھریہ والے کام ہماری آخرت کو بنا دیں گے اللہ پاک ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہمارا دیا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خوش دلی اخلاص کے ساتھ دینِ مطین کی خدمت کے لئے بھی اپنا مال پیش کرنے کی ہم سب کو سعادتیں اطاف فرمائے آمین بے جاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم